منع کر دیا جسے تو جس پر کلیر حکم ہے do and don't do تو اس میں جو واضح حکم ہے اور جس چیز سے روکا گیا اس میں ہمیں واضح پر پتہ ہونے چاہیے تو کچھ چیزیں نیوٹرل کے درجے پر ہوتی ہیں مباہ ہوتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعض وقت آپ اپنے بچوں کو وہ کام نہیں کرنے دیتے کیوں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو مسئلہ ان کی پڑھائی کا معاملہ ہے اس خاص کام کے ذریعے ان کے بگڑھنے کا معاملہ ہے مثلا آپ اپنے گھر میں ایک اصول بناتے ہیں کہ آپ کا بچہ مثلا ہنڈرڈ درہم سے زیادہ کی شرٹ نہیں خریدے گا حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ رول سیٹ کرتے ہیں گھر میں اگر نہیں کیے ہوئے تو کریے کیونکہ پھر جب ہم کوئی رولز نہیں بناتے ہیں اور بچوں کو لیمٹس بتاتے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ ہمیں رول کرنے لگتے ہیں تو آپ اصول بنایے اور اصول بنا کر ان پہ جم جائیے اور پھر بچوں کی زد کی وجہ سے ان اصولوں کو توڑیے نہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی اصول بنائیں کہ آپ ہنڈرڈ درہم کی شرٹ خریدے گے اس سے آگے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے آپ ہنڈرڈ ففٹی لگا دیں ٹو ہنڈرڈ لگا دیں لیکن ایک لیمٹ ضرور رکھیں تاکہ وہ پھر اسراف کی طرف نہ جائیں اب جب آپ نے یہ اصول بنا لیا اور اگر بچے اس کو توڑ رہے ہیں تو اس پر آپ ناپسندیدی کا اظہار کریں گے اس کو آپ روکیں گے اور آپ بتائیں گے کہ ہمارے گھر کا یہ اصول ہے ہو سکتا بچے آپ سے بحث کرنے لگ جائیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو پانچ پوائنٹ دیئے حرام مکروح مباہ مستعب اور فرض آپ ان ٹرمز میں بات کر سکتے ہیں پہلے آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ شریعت میں کس چیز کا کیا درجہ ہے اور اس کے بعد آپ انہیں کہیے کہ یہ لائف کو ڈسیپلن کرنے کے لیے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے ایک معروف طریقے سے عام حالات کے مطابق بھی ہر شخص اپنی اپنی زندگی کی لیمٹ سٹ کر سکتا ہے اب مثلا آپ دیکھئے کہ آپ کی اگر آمدنی دو ہزار دن ہاں میں ایک مہینے کی تو آپ کو اپنے گھر کے رولز اس کے مطابق سٹ کرنے اور ایک شخص کی دو لاکھ پر منتھا انکم تو اس کی اس کے مطابق سٹ ہوں گے تو اصل چیز کیا ہے پرسنٹیج کہ کس پرسنٹیج کو آپ اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی آمدنی کا فائیو پرسنٹ اللہ کے راستے میں دیں گے اب جس کی دو ہزار آمدنی ہے اس کی فائیو پرسنٹ کتنے بنے گے اور جس کے دو لاکھ ہے تو اس کے فائیو پرسنٹ کیا بنے گے فرق ہو جائے گا نا تو اس طریقے پر آپ اپنی زندگی میں کچھ اصول کچھ ذابطے کچھ طریقے مقرر کر سکتے ہیں اب بچہ اگر کہے کہ جی مامو تو پانچ سو دن ہم کی شرٹ پین رہے ہیں مجھے آپ کیوں نہیں یہ کرنے دے رہے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ مامو اپنی آمدنی کا اتنے پرسنٹ خرچ کر رہے ہیں اور تمہاری آمدنی اتنی ہے اس کا اتنے پرسنٹ یہ بڑھتا ہے تو اصل چیز وہ نمبر نہیں ہے پانچ سو اور پچاس اصل چیز کیا ہے پرسنٹیج اس صرف ایک طریقہ بتا رہی ہوں بات کرنے کا اس سے بچے سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو سیٹسفائے نہیں کرتے ہمیں طریقہ نہیں آتا تو پھر بیکار کی بحثوں میں ہم تعلقات خراب کر لیتے ہیں بچوں کی عزت مجروع کرتے ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو دلوں میں ڈسٹس آ جاتا ہے بہت دوریاں آ جاتی ہیں جب ماں اور بچے میں بہت دوریاں آ گئی تو impossible کہ آپ کوئی بات منوا سکے اور وہ دل سے آپ کی بات مانیں تو دل کی دوری سب سے بدترین دوری ہوتی اور دل کا قرب سب سے زیادہ قریبی چیز ہوتی فاصلے میٹر نہیں کرتے کہ کون کہاں پر ہے اب تو دنیا ویسی ہے گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور ایک کونے میں بیٹھا تو دوسرا دوسرے میں لیکن میسیجن کی رفتار کیا ہوتی ہے ملی سیکنڈ میں ایک بات دوسرے کو پہنچ جاتی ہے کچھ فاصلے نہیں ہیں یعنی اگر مکان کے فاصلے ہیں تو زمان کے فاصلے نہیں رہے اس میں آپ فوری فوری کنیکٹ ہو جاتے ہیں دنیا میں جو آرہی ہیں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی آپ کو تبدیل کرنا ہوگا لیکن یہاں میں بات کر رہی تھی دل کے فاصلوں کی یہ نہ ہو کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ فیزیکلی تو آپ کے قریب ہوں لیکن دل سے دور ہو یا ماں باپ فیزیکلی تو قریب ہیں لیکن ویسے دل سے دور ہیں ہونا کیا چاہیے کہ ماں باپ اگر فیزیکلی بھی دور ہیں تو دل سے قریب ہوں دل سے قریب ہونا بہت ضروری تو یہ جو دل کا قرب ہے اس کو اشتیار کیجئے اس کے لئے کوشش کیجئے اور اس کے لئے چونکہ آپ بڑے ہیں آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے لیکن اپنے رول سیٹ کر کے واضح طور پر ان کو بتا دینا ہے سر نہیں چڑھنے دینا ورنہ وہی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی یعنی اولاد جو ہے ماں کی سردار بن جائے گی انہی سمپل ورڈز میں آپ یہ کہیں تو جب ہم بچوں کو بے مہابہ ڈھیل دیتے ہیں اور ان سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں وہ نہیں کرنے دینا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کے دین اخلاق کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو قصور وار پر آپ ہوں گے کہ آپ نے انہیں کیوں کرنے لیا چلیے آگے چلتے نومی چیز نومی چیز یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ پیرنٹنگ کریں اپنے کاموں میں تسلسل رکھیں اور پھر اس میں کنسسٹنٹ اپروچ بھی رکھیں سارے بچوں کے درمیان ایک عدل کا سلوک کریں یعنی انکنسسٹنٹ ہونا یہ نہیں کہ ایک کو آپ ڈانٹ رہے تو دوسرے کو آپ پیار کریں یا ایک کو ایک چیز کی اجازت دیں اور دوسرے کو نہ دیں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں مثلا آپ کا سب سے بڑا بچہ یونیورسٹی میں ہے اس کو کمپیوٹر چاہیے لیکن سب سے چھوٹا یہ کہتا ہے چونکہ بھائیہ کو کمپیوٹر مرے اس لئے مجھے بھی چاہیے آپ عدل کریں برابری کریں تو یہاں کیا آپ برابری کریں گے نہیں یہ برابری نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھائیہ کی تو ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت نہیں آپ تو صرف ایک وہ پنجابیوں کے تھے ریس کر رہے ہیں کہ آپ صرف ایک اس کو کپی کر رہے ہیں کپی ہوئے وہ بات نہیں بنتی جو ریس میں نکل کر رہے ہیں ہرس کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں اس کے برابر جو ریس میں سیلئے تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے عدل کرنا چاہیے سب کے لئے ایک جیسے اصول ہونے چاہیے لیکن سب کے لئے ایک جیسے اصول کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ضرورت کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے بے جا فیور کسی کو نہ دی جائے مثلا پیار کرنے میں عدل کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک وقت میں ایک بچے کو چوما ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے تو اس کو بلا کے چوم لیں کئی طرح ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک بچہ آکے گود میں بیٹھتا ہے تو دوسرا وہاں سے دیکھ لیتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے وہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی بیٹھنا ہے گود میں وہ بازوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے کہ تم نکلو مجھے بیٹھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ایک طرف ایک کو بٹھا لیتے تھے دوسری طرف دوسرے کو بٹھا لیتے تھے ایک کی وجہ سے دوسرے کو دھکیلتے نہیں تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا اس آدمی نے اسے پکڑا چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا پھر بیٹی آئی تو اس نے پکڑ کر اسے ایک طرف بٹھا دیا بیٹے کو گودے بٹھا لیا بیٹی کو نیچے بٹھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا ایک جیسے سلوک کیوں نہیں کیا یعنی بیٹے اور بیٹی دونوں کو کیوں نہیں چوما بیٹے کو چوما بیٹی کو کیوں نہیں چوما اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ کو کیونکہ شیطان بہت جل بچوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ امہ اببہ فلا بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو مجھ پہ ترجیح دیتے ہیں وہ ایک ایسی نفرت بچے کے دل میں بیٹنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ڈسٹس آنے لگتا ہے پھر وہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا یہ چیز جب گہری ہو جاتی ہے تو آپ شادی کے بعد بھی بچوں میں دیکھیں گے کہ بعض وقت وہ آپ سے ایک دم کٹ آف ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اندر وہ ایک چیز پکی ہو چکی کہ we are unwanted children اچھا کئی دفعہ ہم آئیں بہت بے وقوفی میں اپنی دوستوں وغیرہ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو کسی ایک بچے کا نام لے کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس یہ تو ہم نے پلان ہی نہیں کیا تھا اور یہ تو بس unwanted ہی آ گیا اور یہ تو بچے اچھڑتے اچھڑتے سن لیتے ہیں کہ اچھا ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی ہم ایسے ہی آگئے ہمارے آنے بھی کسی کو پوشی نہیں ہوئی تو جب ہم اس طرح کی تفسرے کر رہے ہوں تو be careful کہاں بیٹھ کے کونسی بات کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں سب سمجھ ہوتی وہ جواباً اپنے غم غصے کا اظہار نہیں کر سکتے بول کے بتا نہیں سکتے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ we are unwanted ہماری ضرورت نہیں تھی ہم extra ہیں اور بعض بچے تو واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم ستیلے ہیں یا ہمیں adopt کر لیا انہوں نے کہی سے حتیٰ کہ شکلیں تک بھی لانے لگتے ہیں کہ ہماری شکل بھی نہیں ملتی یہاں تو ضرورت there is something wrong اور یہ سب کچھ کس کے نتیجے میں جنب لیتا ہے جب آپ پیار نہیں دیتے محبت نہیں دیتے یا آپ فرق کرتے ہیں کہ ایک کو آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ایک کو زیادہ تعریف کر رہے ہیں دوسرے کو آپ بالکل بلائے ہوئے ہیں تو پیار محبت میں یا ظاہری چیزیں دینے میں جب آپ تقسیم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ برابری کیجئے لیکن سب سے بڑے بچے کی نیٹ کچھ اور ہے تو چھوٹے کی کچھ اور ہے یا آپ بڑے کی فیس کچھ اور ہے اور چھوٹے کی کچھ اور ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کی تو فیس آپ اتنی دے رہے ہیں اور میری اتنی دے رہے ہیں یہ عدل نہیں ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ جب آپ اسے جو پہنچیں گے تو آپ کو بھی سب مل جائے گا بات ختم وہ بھی سمجھ جائے گا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا طریقہ کرتے تھے یہاں سب نے والے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس سفید گدے کو کھینچا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن اور حسین سوار تھے یہاں تک کہ میں اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے تک لے گئے ان میں سے ایک یعنی حضرت حسن اور حسین میں سے ایک آپ کے آگے بیٹھا ہوا تھا اور ایک آپ کے پیچھے تھا اچھا بعض وقت بچے اس پر بھی جگڑتے ہیں ہم نے آگے بیٹھنا پیچھے گاڑی میں کئی دفع ہوتا ہے ہم نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے تو آپ باریاں مقرر کر سکتے ہیں اوکی سکول جاتے ہو فلان بچے آگے بیٹھے گا اور دوسرا پیچھے پھر دوسرا آگے اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیز ہیں دوسرا بچے سیٹسفائے ہو جاتے ہیں ان کو پہلے سے آپ کلیرلی بتاتے ہیں کہ جی صبح اس کی باری شام اس کی ہے بات ختم لیکن اگر آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنی سیٹ حاصل کریں تو پھر ساری زندگی یہ سبق سیکھ جائیں گے کہ ہمیں کوئی بھی چیز لٹ جگڑ کے ہی حاصل کرنی ہے آرام سے ہمیں ہمارا حق نہیں مل سکتا تو اصول ثابتے شریف لاتے تو ہم لوگوں سے ملتے ایک بار مجھ سے ملے اور حسن یا حسین سے ملے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو سامنے بٹھایا اور ایک کو پیچھے یہاں تک کہ مدینہ میں آگئے پھر اسی طرح توفہ دینے میں عدل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو توفہ دینے میں عدل کرو مثلا عید کا موقع ہے سب کو آپ عیدی دے رہے ہیں تو ایک جتنی دیں گے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا سب کو برابر کی دیں گے جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی میں برابری کریں یعنی تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہارے لیے اچھے ہیں تو تمہیں بھی ان سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جگہ پر فرمایا اللہ سے درو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں پھر اسی طرح بچوں کی ضرورت پوری کرتے ہو باری کا خیال رکھنا حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ہاں ہی رات گزاری حسن اور حسین سو رہے تھے حسن نے پانی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزے کی طرف گئے پیالے میں پانی نکالا پھر اسے پلانے کے لیے آئے حسن کی بجائے حسین نے پینے کے لیے پکڑنا چاہا آپ نے اسے نہیں پینے دیا حسن سے ابتدا کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حسن زیادہ پیارے ہیں آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا یعنی جس نے پہلے ایک چیز کی تھی اس کی باری پہلے ہے بعض کو تیسر تھا نا ایک بچہ ایک چیز مانگتا ہے اور آپ اس کو دینے لگتا ہے کہ دوسرا بیچ میں آکے جبٹنا چاہتے ہیں تچھا آپ کہتے ہیں چلو تم بھی پہلے لے لو نہیں آپ نے اس کی باری کٹی ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن اس سے جو دوسرے کے دل پہ اثر گیا وہ آپ نے فراموش کر دیا وہ سمجھے گا کہ ماں مجھے نہیں امپورٹنس دیتی ہاں اس سے اجازت لے کے آپ اسے دے سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بہت چھوٹے بچے بعض وقت زدی ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں تو بڑے بچوں کو ہم ساتھ ملا لیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا سمجھ جاتے ہیں کہ چھوٹا ہے لیکن ہمیشہ پھر بھی کسی کو چھوٹا ہونے کی بنا پر undue advantage نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے بھی کام خراب ہوتا ہے بعض وقت مائے کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں چھوٹا ہے نا چھوٹ دو اس کو چھوٹا ہے نا اس لیے اس طرح کرنے دو چھوٹا نہیں کہا وہ چھوٹا کبھی بڑا ہی نہیں ہو کے دیتا بھلے چھوٹا ہو لیکن پھر بھی عدل ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو آپ limit set کریں ان کو اس کو enforce بھی کریں اور reminder بھی دیتے رہیں یا دہانی کراتے رہیں حضرت عرص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیجا میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا کیوں دیر سے آئے ہو میں نے کہا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا انہوں نے کہا کیا کام تھا